موسیقی الحمدللہ والسلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلیہ وصحبہ ومن تبیہ داہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن محترم ناظرین کرام ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ رب العالمین کہ اس آخری کتاب کے نزول کا مہینہ ہے جو کتاب گجشتہ ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے جو گجشتہ آسمانی کتابوں کے لیے مہیمن و نگرہ کی حیثیت رکھتی ہے جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی تمام انسانوں جنات کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی اور رسول بنائے گئے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا یہ موجزہ ہے جیسا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے اللہ رب العزت نے سبوں کو ایسے موجزات عطا فرمائے جن موجزات کی وجہ سے اللہ رب العزت کے بندے ان پر ایمان لائے اور مجھے اللہ رب العزت نے وحی کی شکل میں قرآن کی شکل میں ایسا موجزہ عطا فرمایا ہے کہ مجھے قوی امید ہے کہ میرے پیروکار قیامت کے دن اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوں گے تو یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے یہ قرآن اللہ رب العزت کی جانب سے دلوں کے لیے شفا ہے یہ قرآن بھٹ کے مسافروں کے لیے رہنمائی کا اہم ذریعہ ہے یہ وہ کتاب ہے یہ دنیا کی ساری کتاب ہیں ان کے لکھنے والی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ساری چیزیں اے ٹو زیڈ صحیح ہیں لیکن یہ قرآن چیلنج کرتا ہے شروعی میں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے ایک حرف کی آپ غلطی نہیں پاسکتے دنیا کی ساری کتابیں مارکٹ میں جب آتی ہیں چاہے ان کا تعلق سیاسیات سے ہو اقتصادیات سے ہو میڈیکل لائنز سے ہو کسی بھی فن اور کسی بھی علم سے متعلق ہو اس کے ماہرین کے ہاں اس کتاب کی آو بھگت اس کتاب کی چاہت اس کتاب کی طلب ایک محدود وقت تک رہتی ہے لیکن جیسے کوئی دوسری کتاب مارکٹ میں آئی جیسے وقت گزرتا ہے رفتہ رفتہ اس کی معنویت میں کمی واقع ہوتے ہیں لیکن قرآن کے نزول کو ساڑھے چودہ سو سال کا عرصہ تقریباً گزر رہا ہے لیکن اس کو پڑھنے والے اس کے معنی مفہوم پر غور کرنے والوں کی تعداد دن با دن پڑھتی جا رہی ہے اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تاثیر بہت ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا مومنوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب ان پر قرآنی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جب کوئی مشرک پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ قرآن کو سنے اور پھر اپنے امنگاہ پہ چلے دیں غور کیجئے فمامہ بن اثال تین دن تک مسجد نبوی کی ستون سے بدھے ہوئے ہیں بادھے جانے کے وقت وہ شدید آف صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والے ہیں عداوت رکھنے والے ہیں مسلمانوں سے اسلام سے اور اسلام لانے والے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن تین دن کی مدت میں جب آپ کے اخلاق کریمانہ آپ کے صحابہ کا برطاہ اور آپ سے تلاوت سنتے ہیں تو بغیر اسلام قبول کیے نہیں رہ جاتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کتاب میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جبہر ابن مطیم رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو بھی حالت کفر میں ہیں مدینہ بدر کے قیدیوں کو رہا کرانے کے لئے آ رہے ہیں اور جب پہنچتے ہیں تو مغرب کا وقت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة تور کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں اور یہاں پہنچتے ہیں کہتے ہیں جب ایمان لاتے ہیں یہ آیتیں ایسا لگ رہا تھا میرے کلیدے کو شکر دیں گی اور اسی سے وہ مسلمان تو فیل بن عمر الدوسی کو کون نہیں جانتا بہت بڑے شاعر تھے زبان پر بہت کنٹرولر انہیں گرفت حاصل تھی لیکن صورتحال یہ تھی کہ یہ ہے حج کرنے مکہ آئے یا عمرے کی غرض سے مکہ آئے عافظ سلسلیم ابھی مکی زندگی میں ہیں مشکین مکہ نے اس نامور اس مشہور ترین انسان کو ورغلایا اور کہا ایک ایسا شخص نمودار ہوا ہے جو اپنی گفتگو سے لوگوں کے اوپر جادو کر دیتا ہے یہ ان کی باتوں میں ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے کان میں روی ڈالتے ہیں لیکن کچھ وقت گزرتا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خان کعبہ کے پاس آئیں کچھ پڑھ رہے ہیں نماز کے حالت میں انہیں خیال آتا ہے کہ ہم تو زبان کے ماہر ہیں زبان کی خوبی اور خامی کو اچھی طرح سے میں جانتا ہوں لہذا کیوں نہ میں سن کر کے خود فیصلہ کروں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو قرآن کی آیات کو سنتے ہیں مسلمان خودرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلام میں اللہ رب العزت نے کتنی تاثیر رکھی تھی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سورہ نسا کی آیتیں تلاوت آیت بلین مسود نے کہا قرآن آپ پر ناصل ہوا ہے تلاوت میں کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے علاوہ سے سننا چاہتا ہوں چنانچہ جب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ایک جگہ جا کے پہنچتے ہیں جہاں یہ ہے کہ رسول تم پر گواہ بنائے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا اور کہا ابن مسود حسبک اب رہنے دو کہتے ہیں جب دیکھا تو آپ کی آنکھیں عشقبار تھی یعنی قرآن کی تاثیر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے یہ قرآن کریم کی تاثیر ہی ہے کہ جب صحابے کرام کا ایک وفد حبشہ کی طرف حجرت کر کے جاتا ہے تو نجاشی کے دربار میں نجاشی نے کہا کہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی جائیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سور مریم کی تدائی آیتیں جب تلاوت کی تو انہیں سن کر کے نجاشی رونے لگا اور اس کے ارد گرد لوگ تھے اس سب کے سب رونے لگے خلاصے کلام یہ ہے کہ قرآن انتہائی مؤثر چیز ہے قرآن کریم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن اپنے اجاز ایک موجزہ ہے اپنے اسلوب بیان اپنی زبان اپنی تعبیرات کو لے کر کے یہ عربوں کے لیے اس زمانے میں ایک موجزہ تھا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں گئیں کہ آپ کاہین ہیں آپ جادوگر ہیں اکتتہ بہا فہیتم لعلیہ بکرت و آشیہ کسی سے عملہ کروایا ہے وغیرہ وغیرہ باتیں کہیں لوگوں میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تین مقام پر ان لوگوں کو جو اپنے علاوہ لوگوں کو گونگا کہتے تھے جنہیں اپنی زبان پر ناس تھا دوسروں کو عجمی کہا کرتے تھے پہلی دفعہ یہ قرآن نے چیلنج کیا کہ تمام انسانوں جنات مل کر کے اس جیسی کتاب کو لائیں اگر وہ اس کتاب کو باطل کہنا چاہتے ہیں اس چیلنج وہ قبول نہیں کر سکے دوبارہ چیلنج کیا بے اشر سورین مفتریات پورے قرآن کی طرح سے نہیں تو کم سے کم دس صورتیں لے کر کے آؤ پھر بھی نہیں لاسکے اس کے بعد ایک صورت کا چیلنج اللہ رب العزت نے پیش کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِ لِلْرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَأْنِكَ هُوَ لَبْتَرْ یہ صورت کا اثر ہے اسے بھی نہیں لاسکے غور کریں یہ قرآن کریم کی عظمت کا حال ہے اس لئے تو اللہ رب العزت نے کہا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلْ لَرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اگر اس قرآن کو ہم انسانوں کے بجائے پہاڑ پہ نازل کرتے تو اے نبی پہاڑ کا عالم یہ ہوتا آپ اسے دیکھتے خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا دہشت کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ قرآن کی عظمت کا عالم یہی وجہ ہے کہ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں سال میں ایک احتسابی میٹنگ ہوتی تھی ایک احتسابی مجلس ہوتی تھی اور اس مجلس میں پڑھے پڑھے انٹریکچول اور ایجوکیٹڈ لوگ اکٹھا ہوتے تھے چنانچہ ایک دفعہ میٹنگ ہوئی اور ایک یہودی آیا یہاں ابن اکثم کہتے ہیں وہ زبان کا بہت ماہر تھا اس کی زبان اور اس کی رائٹنگ بہت اچھی تھی گفتگو بہت نیرالی انداز میں کرتا تھا کئی زبانیں جانتا تھا عامور رشید نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا لیکن وہ تیار نہیں ہوا اس مجلس سے جب جاتا ہے تو اس نے ایک کام کیا کیا کیا؟ کہ تورات کا ایک نسخہ لیتا ہے جو یہودیوں کی مذہبی کتاب تھی اور اس کی ایک کوپی تیار کرتا ہے خود اپنے خوشکت انداز میں اپنی بہترین رائٹنگ سے اور اس کے اندر کچھ کمی کچھ زیادتی کچھ آگے کچھ پیشے کرتا ہے اور یہی اس کا انتہام تھا اور اپنے اس زیب دیدہ اس خوشنما خوشکت انداز میں لکھی گئی کتاب اور نسخے کو تورات کے اس نسخے کو یہودیوں کی عبادتگاہ میں لے جاتا ہے اور بیشتا ہے اور لوگ ہاتھوں ہاتھ مبماگی قیمت پر لے لیتے ہیں پھر آتا ہے اور عیسائیوں کے گرجہ گھر کنیسہ میں جاتا ہے اور ایک انجیل کا نسخہ لیتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو تورات کے ساتھ کی ہے اچھے انداز میں لکھتا ہے اور اس کے اندر کمی زیادتی کرتا ہے گھٹاتا بڑھاتا ہے آگے پیشے کرتا ہے اور پھر لے جا کر کے ان کی عبادتگاہ میں پیش کرتا ہے اور اسے بھی لوگ ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے ہیں اب وہ آ کر کے یہی کام قرآن کے ساتھ کرتا ہے قرآن کریم کے ایک نسخے کو لے کر اس کی کوپی کرتا ہے اس میں بھی آگے پیشے کمی زیادتی کچھ کرتا ہے لیکن جب مسلمانوں کے پاس لے جاتا ہے مسلمان اس کے اوراک کو الٹتے اور دیکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا وہ نسخہ نہیں جو ہمارے سینوں میں ہے ہمارے سفینوں میں کیوں؟ کیونکہ قرآن کی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ انہا نحنو نزلنا الذکر و انہا لہو لحفظون ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں الفاظ کے ساتھ بھی اور معانی کے ساتھ بھی آپ کو حیرت ہوگی ہمارے اسی ہندوستان کے اندر ڈاکٹر مصطفی آدمی جن کا ابھی قریب میں انتقال ہوا رحمہ اللہ انہوں نے اللہ رب العزت نے جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور دنیا والوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا قیامت تک چنانچہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کتاب لکھی عربی میں اور اسی طرح سے اس کا انگریزی ورزن رکھا انہوں نے اٹھارہ نسخے لیے قرآن کے جو مصحف عثمانی سے لے کر کے مجمع ملک فہد اس زمانے تک اور سورہ اسرہ جس کو سورہ بن اسرائیل کہتے ہیں جو سورہ کحف سے پہلے کی صورت انہوں نے مثال کے طور پر پہلی آیت سبحان اللہذی اسرہ بعبدہی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصائی پہلی آیت اس آیت کو لکھا پہلے نسخے میں جو پہلی صدی حجری کے دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹھی ساتویں آٹھویں نوووی دسویں گیارہویں بارہویں تیرہویں چودہویں جو اسے ہم گزر رہے ہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں نکتے نہیں ہوتے تھے زیر زبر نہیں ہوتے تھے لکھنے کا انداز الگ ہوتا تھا باقاعدہ ویسے ہی انہوں نے اس کو رکھا انگلیش میں بھی اسی ورزن میں بھی اور عرب میں بھی اور دنیا والوں کے سامنے یہ پیش کیا کہ اللہ تعالی نے جو یہ کہا ہے کہ ہم ناصل کرنے والے ہم حفاظت کرنے والے ہیں دیکھیں ہمارا قرآن کتابوں میں بھی ہے اور اسی طرح سے سینوں میں بھی ہے جبکہ دنیا کے اندر جتنی بھی مذہبی یا غیر مذہبی کتابیں ہیں نہ اس قرآن جیسی کتاب کے پڑھنے والے ہیں نہ اس قرآن جیسی کتاب کو یاد کرنے والے ہیں نہ اس قرآن جیسی کتاب کو چھاپنے اور نشر کرنے والے ہیں نہ اس قرآن جیسی کتاب کہ ایک ایک حرف ایک ایک نکتے ایک ایک جملے ایک ایک عبارت ایک ایک پیراغراف پر غور کرنے والے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے اور اس کی خدمت کرنے والے ہیں تو قرآن کریم کی ایک خوبی ایک خصوصیت یہ بھی ہے اسی طرح سے ناظرین کرام قرآن کریم کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آئیے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی پڑھنے والوں کو کئی ایوارڈ سے نوازہ ہے چنانچہ پہلا ایوارڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تمہیں سب سے بہتر ہو ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اسہی بخاری کی روایت ہے اس حدیث کے راوی ابو عبد الرحمن السلمی ہے جو حیث عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مصف عثمانی کے لیے تیار کیے گئے قاری ہیں جنہوں نے سہی بخاری کی روایت مطابق کہا حیث عثمان کے زمانے سے لے کر کے حجاج بن عیسف کے دور تک اگر شروع دور سے لے کر حجاج کے آخری دور تک دیکھا جائے تو تقریباً ستر سال سے زیادہ کا مرحلہ ہے اور اگر ان کے آخر ان کے شروع کو دیکھا جائے تو تقریباً چھتیس سال کا فاصلہ ہے اتنی مدت تک انہوں نے بیٹھ کر کے اس قرآن کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ روی زمین پر بسنے والے سارے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں گویا کہ پہلا ایوارڈ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ بہتر نہیں بہتر قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں یہ پہلی فضیلت ہے یہ پہلا ایوارڈ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن والے قیامت کے دن سفارش کیے جائیں گے یعنی یہ دعوے تو کیے جاتے ہیں فلان صاحب ہمیں بچا لیں گے وہ سارے دعوے غلط ہیں لیکن قرآن ہمارا سفارشی بنے گا قرآن پڑھنے کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن پڑھو یہ پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یہ دوسری فضیلت دوسرا ایوارڈ اور دوسری خوبی قرآن پڑھنے سے ہمیں حاصل ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رفاعت و بلندی حاصل ہوگی آخرت میں کیا رفاعت و بلندی حاصل ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ قرآن کو جتنا یاد کریں گے اتنا ہی وہاں پڑھ سکیں گے اللہ تعالیٰ فہے گا اے قرآن والے تو پڑھیں اور جنت کی سیڑھیوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا تیری منزل تیرا مقام وہاں ہے جہاں پڑھ کر کے ختم کرے گا تو یہ سربلندی آخرت میں حاصل ہوگی دنیا کے اندر کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے ایک گورنر نے جس کا نام حارف تھا اس نے ابن ابی عفضہ نامی ایک شخص کو ایک گاؤں میں گورنر بنا دیا ذمہ دار بنا دیا حیط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہاں پر تم نے کس کو ذمہ داری دی ہے انہوں نے کہا ابن ابی عفضہ کو کہا ابن ابی عفضہ کون ہے کہا ایک غلام ہے غلاموں میں سے کہا غلام ہے ان کو بنایا کہا جی ہاں کیوں کیونکہ وہ قرآن کا قاری ہے علم میراس اور فرائض کا جانے والا ہے اس موقع پہ حیط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما ویضع بہی آخرین اس قرآن کے ذریعہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پستی عطا کرتا ہے تو رفات و سربلندی بھی ایک تمغہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں قرآن والوں کو حاصل ہوگا اسی طرح سے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں کو ایک اور فضیلت ایک اور ایوارڈ ایک اور تمغہ حاصل ہوگا کیونکہ انہیں اچھی صحبت قیامت کے دن نصیب ہوگی کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن جو قرآن کے ماہرین ہیں وہ نیک و کار اچھے فرشتوں کی جو عالی گریڈ ہے کٹیگری ہے ان کے ساتھ ہوں گے اسی طرح سے قرآن کریم پڑھنے والوں کا ایک فائدہ اور ایک فضیلت ایک ایوارڈ یہ بھی ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے پانچ چیزیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن کریم جو بچے پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں قیامت کے دن انہیں بھی اور ان کے والدین کو کرامت کا جوڑا اور کرامت و شرافت کا تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا اسی طرح سے قرآن والوں کی فضیلت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن والوں کو امامت کے لیے قرآن والوں کو شورہ کے مشورے کے لیے جیسا کہ حیث عمر رضی اللہ نے اپنے دور میں یا اسی طرح سے قرآن کریم کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا کہ امامت میں وہ آگے بڑھیں عمر ابن سلمہ کا مشہور واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ اتنے چھوٹے تھے جن کے عمر چھے یا سات سال کی تھی یہ بکریاں چراتے تھے ان کے قبیلے کے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے چنانچہ انتظار میں تھے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ترقی پہ جائیں تو جب ان کی قوم کے لوگ ایمان لے کر کے آئے اس وقت یہ قرآن زیادہ یاد کی ہوئے تھے چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہوگا وہ امامت کرائے گا یہ امامت کراتے ہیں حالت امامت میں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پیچھے کا حصہ نظر آتا ہے خواتین نے کہا اپنے امام صاحب کو لباس دو چنانچہ انہیں لباس دیا گیا تو قرآن کریم بہت بابرکت چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے دس نے کیا آتا فرماتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے مجاہد ابن جبر کے بقول جنہوں نے قرآن کو تین دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تفسیر سیکھی تھی وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر حروف کی تعداد تین لاکھ بیس ہزار پندرہ حرف ہیں اب اندازہ کیجئے کہ اگر ایک حرف پر دس نے کی ہے تو ایک ختم پر انسان کتنی نیکیاں پائے گا اسی طرح سے قرآن کریم پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیٹی من بیوتی اللہ یتلون کتاب اللہ و اعتدار سونہ بینہم سعی مسلم کی روایت ابو رضی اللہ کی راوی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کا درس ہوتا ہے تو نظر علیہ السکینہ سکینت نازل ہوتی ہے رحمتِ الٰہی ڈھاپ لیتی ہے فرشتے انہیں اپنی آگوش میں کر لیتے ہیں اور ایسے خوشنصیبوں کا ذکر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو یہ خوبی اور یہ فضیلت ہے قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی اور قرآن کریم کی مجلسیں سجانے والوں کی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی کئی موقع پر منا میں عرفات میں غدیرِ خم کے موقع پر وفات سے پہلے کہ لوگوں تم قرآن کریم کو لازم پکڑو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب ہم قبر کے اندر تینوں سوالات کے جوابات انشاءاللہ دے لیں گے تو فرشتہ یہ پوچھے گا تمہیں پتا کیسے چلا تو اس وقت وہ جواب دے گا قرآن پڑھا تھا اس پر ایمان لائیا تھا اس کی تصدیق کی تھی لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کی صورت میں انسان قبر کے اندر سوالات کے جوابات دے سکے گا اسی طرح سے ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ارخد کے موقع پر قبر میں دفناتے تھے تو جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہوتا تھا اسے پہلے اتارتے تھے خلاص ایک علام یہ ہے کہ قرآن بہت بابرکت چیز ہے لہذا ہمیں اسے اپنا تعلق قائم کرنا چاہئے تاکہ ہم قرآن والے ہوں اور اللہ کے خاص لوگ ہوں ناظرین کرام وقت ختم ہوا اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ